اسلام علیکم فرسٹ آفال آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید کی بہت 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 ساری مبارک بات آج میں آپ لوگوں کو یہ والا لیفز والا پیٹرن کر کے رکھاؤں گی اس کا ویڈیو میں نے پہلی اپلوڈ کر لیا ہے لیکن دوبارہ سے میں بنا رہی ہوں لیفز بنانا بگنوس کے لیے تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے بر سٹارٹنگ میں بگنوس لیفز ہی بناتے ہیں اور یہ تھوڑا سا اس میں ڈیزائن ایڈ کیا ہوا ہے کہ نیچے بھی لیفز ہیں اور اوپر سائڈ سائڈ سے بھی لیفز ہیں وہ سینٹر میں ایک ایپل بڑھ ہے جس کو ہمیں یو شیپ میں بنانا ہے تو ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھے گا کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کیجئے گا کیونکہ پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ اس ڈیزائن کا پورا ویڈیو ہے سب سے پہلے ہمیں جالی ڈالنی ہوتی ہے جیسے کی جو اس کے سائڈ میں ہے اس میں کیا ہوا ہے ویسے ہی سیم کرنا ہے جالی رال کے ہمیں پہلے لیفز نکالنے ہیں اس کے بعد جو ہمارا سینٹر والا ایپل بڑھ ہے اس کو بنانا ہے کیونکہ اگر ہم سینٹر والا ایپل بڑھ پہلے بنائیں گے تو پھر ہمارے جو لیفز ہیں جب ہم واپس ڈالی اس میں لیں گے وہ اچھی نہیں آئے گی تو اس لئے جب بھی آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیٹرن ہو تو آپ کو دیان رکھنا ہے کہ اگر اس میں آپ کو ہلکی سی ڈالی چھوڑنی ہے تو آپ نیچے سے ہی ڈیزائن کو اوپر تک کرتے جائیں گے اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آئیں گے اسی طرح سے میں نے سائڈ والی جو لیف ہے وہ لی ہے آپ چاہے تو جو دوسری سائڈ والا ہے پہلے وہ کر سکتے ہیں بعد میں دوسری سائڈ کا کر سکتے ہیں آپ کونسی سائڈ سے کمفورٹیبل ہے لیکن پہلے لیفز ہی کرنے ہیں اس کے بعد جو سینٹر کا پاتھ ہے وہ لاسٹ میں نکلے گا کیونکہ ہمیں اس کے اوپر سے ڈالی لانی ہے دونوں لیفز میں بھی ڈالی چھوڑنی ہے جو ہمارا ایپل برڈ ہے اس پہ بھی ڈالی چھوڑنی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اس لئے ہمیں پہلے جو نیچے ہمارا پیٹرن ہوتا ہے اس کو کرنا ہوتا ہے اور جو اوپر والا ہوتا ہے اس کو سب سے لاسٹ میں کرنا ہوتا ہے اس سے ہمارے جو ڈیزائن ہے اس میں ایک اچھی سی شائن آتی ہے خوبصورت لگتا ہے وہ دیکھنے میں اور گلین بھی لگتا ہے تو اس لئے اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیٹرن ہو تو آپ ہمیشہ سے ایسا ہی کریں لیفز کا میں نے بہت سارے ویڈیوز پہلے ہی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ وہ والے دیکھیں لیفز آپ کا سٹارٹنگ والا پیٹرن رہتا ہے اور جتنی اچھی آپ کی لیفز بنیں گی جتنی اچھی آپ کی جالی جائے گی اتنا ہی اچھا آپ کا پیٹرن رہے گا لیفز میں کسی کسی لیف میں بڑی جالی جاتی ہے کسی میں چھوٹی جالی جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈیزائن کس طرح کا ہے آپ کا پیٹرن کس طرح کا ہے اس میں کتنی جگہ ہے یعنی کہ جو ویٹھ ہوتی ہے وہ کتنی ہے یہاں پہ پیوتھ ہمیں کرنا ہے اور اس کا بھی آپ کو بہت دیان رکھنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں آتا ہے اس کو کیسے بنانا ہوتا ہے بہت ایزی ہے آپ کو اپنے تلہ تھریڈ کو بہت ٹائٹ پکڑنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو سٹیچز دینی ہے اور یہ ایزیلی بن جائے گا لیکن جہاں پہ آپ کی جالی ختم ہوتی ہے وہیں سے اسے ٹریٹ لائن لینی ہوتی ہے اوپر نیچے نہیں لینی ہوتی ہے آپ سٹریٹ لائن لیں گے تو یہ بالکل اچھا بنے گا لیفز جو ہوتے ہیں وہ چوپیو تھمارا ہوتا ہے اس کے بغیر وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو اس لئے لیفز میں یہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے کوشش کریں آپ اس کو بنانے کی بن جائے گا آپ میں سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہوتا ہے یا بہت سارے لوگ جالی جو ہے گیپس چھوڑتے ہیں تو آپ پریکٹیس کیجئے ہو جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے بس صرف پریکٹیس چاہیے ہوتی ہے ایسے جو ہم ہینڈ سے کام کرتے ہیں ہینڈ میڈ جو بھی ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی پریکٹیس لگتی ہے تو اس لئے آپ پریکٹیس کیجئے اچھے سے اور ہو جائے گا یہ والا پیٹرن بگنرز کے لیے بھی اچھا ہے اگر بگنرز جو ہیں اگر انہوں نے پہلی کوئی پیٹرن کیا ہوا ہے اس کے بعد اگر سیکنڈ آپ کو مارکٹ میں یہ والا اس طریقے کا پیٹرن ملتا ہے ملتا جلتا بھی اگر ملتا ہے تو آپ ایزیلی یہ والا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف لیفز ہی ہیں اس میں نیچے بھی لیپز بنانی ہے اوپر بھی لیپز بنانی ہے تو بگنرز کے لیے آسان ہوگا اس سے ان کی جالی بھی ٹھیک ہوگی اور آپ کا کام بھی اچھا ہوگا یہاں پہ جو بلاسٹ میں ہم آتے ہیں تو بہت ساری جو بگنرز ہوتے ہیں ان کی جو لیف ہے وہ یہاں پہ کھالی رہتی ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کو کھالی نہ چھوڑے جب آپ واپسی کے ٹائم پہ آپ کا جو لیف کا پیٹرن ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ایک دو جالیا ایکسٹرا ڈالیں نیچے تک لیتے آئیں اور ہلکی سی پھر اس کی ڈالی چھوڑے تو آپ کا جو لیف ہے وہ نیچے کھالی نہیں رہے گا آپ میں سے بہت ساری لوگ مجھے ان اسٹرگرام پہ کام سینڈ کرتے ہیں تو جو ان کا لیف ہوتا ہے یا جو ان کا ایلمنٹ ہوتا ہے وہ کھالی رہتا ہے جہاں پہ انہوں نے اس کو بند کیا ہوتا ہے تو آپ کو ہمیشہ اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ جب آپ کی فینشنگ سٹارٹنگ میں اچھی ہے تو وہ اینڈ میں بھی اچھی ہونی چاہیے تو اس لیے واپسی کے ٹائم پہ ایکسٹرا ایک دو جالیاں ڈالا کریں تو وہ لیف بند ہو جائے گا وہ کھلا نہیں رہے گا اسی طرح سے اب ہمیں دوسرا لیف کرنا ہے جب ہم نے پہلا کیا تھا تو ہم نے نیچے سے ہم اوپر کی طرف گئے تھے لیکن جب ہم دوسری سائیڈ آئے تو ہم پہلے اوپر والا جو کرو ہمارا ہے اس کو کر کے لائیں گے اور اس کے بعد نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ لوگوں کو دیان رکھنا ہے کہ ہمیں کتنی گیپ چھوڑنی ہے کتنی جالی کس حساب سے ڈالنی ہے کتنی اونچی ڈالنی ہے کتنی نہیں ڈالنی ہے کیونکہ یہ آپ کے ڈیزائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈیزائن میں گیپ کتنی ہے اگر میں بول رہی ہوں گیپ کا دیان رکھنا ہے جس کو ہم کشمیری میں ویتھ بولتے ہیں تاچھو اتن دیان تھا ان ویتھ کا چاہش تھا اگر نہ تو یہ دیان تھا کہ ویتھ کا چاہش تھا تو کیسے جیسے جیویل چھے یہ کیسے آخر کے سپیٹ پات باس نسی کی وہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کیونکہ مجھے کشمیریوں نے بولی نہیں آتی ہے بات میں کوشش کر رہی ہوں تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے کرنا ہے یا ڈیزائن کیسا ہے ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے جالی ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ہلکی سی بھی گیپ اگر آپ چھوڑیں گے وہ بھی اچھا ہے کیونکہ زیادہ بھی گیپ نہیں چھوڑنی ہے لیکن ہلکی سی گیپ چھوڑنی ہے جیسے میں یہاں پر بنا رہی ہوں آپ پلیز دیان سے دیکھیں گا کہ میں نے کتنی جو گیپ ہے یا اس کوشیر پر بھی اچھا چھوڑنی ہے میں کوچھا چھوڑ رہا ہوں تو یہ جو دیان یہاں پڑھن آگر تو ہی یوٹ کا ڈیزائن آئیسی ہو تو ہی تیشوڑتا ہے یہاں پڑھن کہ اس کو بھی اچھا تھا زیادہ چھوڑنی ہے کہ اس کے زیادہ بھی اچھا تھا یہ سوڈیزائن پر ٹھیک ہے سوشپت بھاسن مطلب لگتا ہے کہ جیسے کچھ نہیں کیا ہوا ہے تو زیادہ نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ وہ پھر انپروفیشنل دیکھتا ہے لیکن ہلکی سی چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے تاکہ جو آپ کا لیف ہے جو آپ کا نیچے کا لیف ہے اوپر کا لیف ہے جو آپ کی جالی ہے وہ الگ الگ دیکھیں اگر آپ بگنر ہیں تو آپ پہلے جالی کو اچھے سے پریکٹیس کیجئے آپ ایفورٹس لگا کے سیکھئے کم سے کم دو تین گھنٹہ ایک دن میں پریکٹیس کیجئے اور انشاءاللہ آپ بہت اچھے سے سیکھیں گے اور آپ میرے سے بھی اچھا کام کریں گے بہت سارے لوگوں نے سیکھا ہے بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہیں اور یہ کام جو ہے بہت اچھا بھی ہے آپ گھر میں اپنے چار کام ختم کر کے یہ وعدہ کام کر سکتے ہیں چاہے آپ میریڈ ہیں چاہے آپ ان میریڈ ہیں چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فی میل ہیں کیونکہ میکسیمم اگر آپ مارکٹ میں جا کے دیکھیں گے تو میل بھی یہ کام کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو کرنا ہے اور دونوں لیفرز کے بیچ میں جھالی بھی نہیں چھوڑنی ہے اگر آپ مجھے اپنا کام شیئر کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ میں تو آپ مجھے ان اسٹاگرام پہ سینڈ کر سکتے ہیں میری ان اسٹاگرام آئی ڈی ہے فیدان اقبال ڈی پی سیم ہے یوٹیوب اینڈ ان اسٹاگرام کی آپ وہاں پہ مجھے اپنا کام سینڈ کر سکتے ہیں میں دیکھتی ہوں بھلی ہی میں ریپلائی نہ کر پاؤں اگر اس میں کچھ پرابلمز ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے زرہ سی بھی ہیلپ مل رہے تو پلیز لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کریں مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگتا ہے آپ کو میری ویڈیو سے ہیلپ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے اس سے مجھے بھی پتا جلتا ہے کہ مجھے نیکسٹ ویڈیو کس طریقے کا بنانا ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں مجھے کیا کیا بولنا ہے آپ لوگ دیان سے کریں اچھے سے ڈیزائنز کو دیکھیں پہلے اور پھر کریں اگر آپ بگنر ہیں تو مارکٹ سے اچھے والے ڈیزائنز لے گیا ہیں جو آپ کے لئے ایزی ہو کیونکہ بہت سارے ڈیزائنز دکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کرنے میں وہ بہت ٹف ہوتے ہیں تو آپ لوگ پلیز دیان رکھئے کہ آپ کو کیسے کرنا ہے وہاں دیکھئے ان کو پوچھئے کہ آپ بگنر ہیں آپ سیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو اسی طریقے کے ڈیزائنز بتائیں گے دکھائیں گے کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے بہت سارے جو ٹریج ڈالتے ہیں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ڈیزائنز بنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے سیمپل تیار کیا ہوتا ہے تو آپ اگر بائی چانس کسی کے پاس وہاں پہ ہے تو آپ وہ والا دیکھ کے بھی آپ کو پتہ جل جائے گا کہ آپ اس کو کر پائیں گے یا نہیں لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں پہلے سٹارٹنگ میں آپ لیف اس کے دو تین پیٹرن کریں اور اس کے بعد تھوڑے ایزی ایزی پیٹرنز کریں کیونکہ اگر آپ ایزی پیٹرن کریں گے اس سے آپ کو ہی اچھا لگے گا آپ کا کام صاف ہوگا اور آپ بور بھی نہیں ہوں گے اگر آپ باری ڈیزائن لائیں گے تو آپ بور ہو جائیں گے اور آپ کو پھر اچھا بھی نہیں لگے گا اور آپ کا کام بھی ویسا ہی رہے گا جو ہمارا ایپل بڑ ہے جو میں بنا رہی ہوں آپ کو اس میں دیان رکھنا ہے کہ یہ یو شیپ میں ہے یعنی کہ یہ اوپر سے جو ہے یہ سرکل شیپ میں ہے یو شیپ میں ہے یہ تو آپ کو اس کو بلکل یو شیپ میں ہی بنانا ہے اس کو آپ سیدھا نہیں بنا سکتے یا لیف ٹائپ نہیں بنا سکتے اور اگر بائی چانس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس میں گیپ رہے گی اندر سے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو زیادہ لمبی بڑی جالی نہیں ڈالنی ہے آپ کو جالی آپ کے حساب سے ہی ڈالنی ہے جتنی آپ ڈالتے ہیں نارمل اگر اندر جگہ رہتی ہے ہلکی سی اور آپ اس میں کیا کیجئے گا آپ اندر سے فل کیجئے اس کو پلین لے کے اگر ہلکی سی بھی لہتی ہے اگر لیف ٹائپ میں بھی اس طرح کی گیپ آپ کو رہتی ہے کہ کبھی کبھی لیف ٹائپ جو ہوتے ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے ایسا بگنر پتا نہیں ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو اس میں بھی آپ جالی آپ کے حساب سے ڈالی اندر گیپ رہتی ہے تو اس گیپ کو آپ فل کیجئے یہ بہت ہی ایزی ہے آپ کو صرف دیان دینا ہے کہ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو پیٹرن ہے وہ بن کے تیار ہو گیا اب نیکسٹ اس کے بعد جو ہے وہ بھی سیمٹ اسے میں اسے ہی کرنا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا پیٹرن ہے آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہوئی ہے مارکٹ میں جا کے لاکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو بنانا اچھے سے ڈرائنگ آتی ہے تو آپ اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ ہمارا ڈیزائن بن کے پورا تیار ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ میں تھریڈ کون سا یوز کرتے ہوں تو گائز یہ والا تھریڈ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی اس سے پہلے بھی دکھایا ہوا ہے تو یہ ہی والا ہے اس پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وردماان یہ دیکھیں آپ جہاں سے بھی آپ تلہ لاتے ہیں وہاں پہ ایویلیبل ہوگا یہ اُبھر کے آتا ہے یہ اس پہ زیادہ ڈاک نہیں جاتا ہے اس سے ڈاک ایک اور کلر آتا ہے پہ وہ میں سججسٹ نہیں کرتی ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ اس سے ہمارا جو تلہ ہے یہ چھپ جاتا ہے تو اس کا پورا جو وائٹ نیس اس کی ہے وہ نہیں رہتی ہے تو آپ یہ والا یوز کر یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا آتا ہے آپ یہ والا مارکٹ سے لے سکتے ہیں